دوستوں اترکاسی کے سلکیارہ سرنگ میں فسے اکتالیس مجدوروں کا آز ریشکیو کا تیروان دن ہے دوستوں اور ابھی سپل تھا نہیں مل پائی ان کو باہر نکالنے کی تو آز سبھی گرامنوں اور کمپنی کے لوگوں دوارہ پر ساسندوارہ جو ہے اسثانیہ دیپتہ جو ہمارے باوک ناگ دیپتہ ہیں ان کو یہاں پہ آمنتیت کیا گیا سرنگ کے باہر اور ان کو یہاں پہ ڈولی کے ساتھ بلائے گیا دوستوں ان کی پوجہ آرادنا کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرنگ ہے اور یہاں پہ بہت بھاری چھنکیہ میں اسثانیہ لوگ ہیں جو گی دیپتہ کو پچھوانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں دوستوں کہ کوئی گلتی تو نہیں ہوئی ہے کسی سے کیونکہ یہ دے بھومی اترہ کھانے دوستوں یہاں پہ کن کن میں بھگوان براجتے ہیں تو دیکھیں دوستوں یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے اکتالیس مرزوں جو سرنگ کے اندر فسے ہیں دوستوں بگت تیرہ دنوں سے ان کو باہر نکالنے کی اترہ کھان سرکار اور بھارت سرکار لگاتار پریاس کر رہی ہے کئی ایکسپرٹ ایجنسیاز یہاں پہ آ رکھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرنگ کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیو گولی آ رکھی ہے اور دیو گولی کو یہاں پہ پچھوائے جا رہا ہے دوستوں یہ آپ دیکھیں اور میں بھگوان سے پہتنا کروں گا کہ سیگر سبھی بجدور سکوسل باہر نکلیں سرنگ کے اندر سے لگاتار باغائیں آ رہی ہے دوستوں ممیوں بھیج رہا ہوں یہ اٹھ پاک ناک دیتا سیگر سبھی مذہروں کو سکوسل باہر نکالنے کا آشری بات پردان کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بسے اس پوزہ ارچنا کی جارے دوستوں باہر ناک دوتا کی اور دوستوں ہمارے اتھراخن کے ماننے مکھیو انتری پوسکار سنگھ دھامی جی اس ریسکیو اویان کی پل پل کی اپ ڈیٹ ماتھی قیم کارلے سے لے رہے ہیں دوستوں بگر تین دنوں سے اتھراخنگ سیم اتھرکاسی میں ہی ہے اسی ریسکیو اویان کی چکر میں اور سیگر سبھی لوگ کام نہ کر رہے ہیں کہ سیگر سبھی مذہر سپوسل سرنگ سے باہر نکلیں اس سبھی لوگ پر اپنا کر رہے ہیں دوستوں سبھی لوگ پاکر شمک سبھی لوگ پاکر شمک سبھی لوگ پاکر شمک سبھی لوگ کام بتا ملزید میں ورمز دنوستوں عانتنا جبًا سبھی طرق سبھی لوگ دعا